اگر سمجھ میں آ جائے تو زندگی بہت آسان ہو جائے سب کی بہت آسان زندگی اگر ایک بات سمجھ میں آ جائے وہ کیا ہے کہ آج لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ زندگی مال سے بنتی ہے مال سے یہ سمجھ میں آئے کہ زندگی مال سے نہیں بنتی بلکہ آمال سے بنتی زندگی کس سے بنتی مال سے مال سے نہیں بنتی آمال سے بنتی بہت یہ بات سمجھ میں آ جائے مال سے زندگی بنتی ہے تو دور کس کی مال کی آمال سے زندگی بنتی ہے تو دور کس کی ہوگی آمال کی آئی دور کس کی لگی بھی آمال کی آمال کا شوق نہیں ہے مال کا شوق ہے اور صحابہ کا شوق کس کا تھا آمال کا تھا اس لیے ایک دفعہ غریب غریب صحابہ اکٹے ہو کے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم خدمت میں حاضر ہوئے عرض کے اللہ کے رسول یہ مالدار بھائی ہم سے آگے نکل گئے کیسے ہم نماز پڑھتے ہیں وہ پڑھتے ہیں برابر ہم روزہ رکھتے ہیں وہ رکھتے ہیں برابر ان کے پاس مال ہے یہ اللہ کے راستے میں خرج کرتے ہیں یہ مال اس لیے ہوتا ہے خواہشات پہ فنکشنوں پہ تقریبات پہ دکھلاوے پہ کھانوں پہ برتنوں پہ کپڑوں پہ زیور پہ فرنیچر پہ شادیوں پہ خرج کرنے کے لیے نہیں ہوتا مال کس لیے ہوتا ہے اللہ کے راستے میں خرج کرنا ان کے پاس مال ہے اور یہ کیا کرتے ہیں یہ اللہ کے راستے میں خرج کرتے ہیں یہ غلام خریدتے ہیں آزاد کرتے ہیں ہمارے پاس مال نہیں ہم اللہ کے راستے میں خرج نہیں کر سکتے خرج کرنے کے عمل میں ہم پیچھے رہ گئے آپ نے فرمایا میں تمہیں ایسا عمل بتلاتا ہوں جو اس عمل کو کرے گا اس کے برابر کوئی پہنچ ہی نہیں سکے گا اللہ یہ کہ وہ بھی کر لے وہ کیا ہے فرض نماز کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ 33 مرتبہ الحمدللہ 34 مرتبہ اللہ اکبر جو یہ عمل کرے گا اتنا عجر ملے گا کہ اس کے برابر کوئی پہنچ ہی نہیں سکتا تو غریب صحابہ بڑے خوش ہو گئے وہ بھی بھی ایسا عمل ملا ہے ہمارے برابر کوئی نہیں پہنچے گا اب فرض نماز بڑی جا کے جناب مسجد میں یہ عمل شروع کر دیا تو اس زمانے کے جو مالدار تھے انہیں بھی شوق کس کا تھا عمل کا ان کی بھی دوڑ ان کو بھی پتہ لگ گیا انہوں نے بھی یہ عمل شروع کر دیا تو غریب صحابہ دوبارہ اکٹے ہو کے آپ کے پاس حاضر ہوئے حرص کے اللہ کے رضول وہ تو مالدار بھائیوں کو پتہ لگ گیا اس عمل کا انہوں نے بھی شروع کر دیا ہم تو پھر پیچھے رہ گئے اس پر آپ نے فرمایا ذالک فضل اللہ یعطی ہی میں یا شاء یہ تو اللہ کا فضل ہے پھر اللہ جسے چاہیے عطا فرما دیا لیکن اس قصے سے کیا سمیہ آیا کہ دور کس چیز کی تھی شوق کس چیز کا تھا بس یہ ہے تبلیغ میں ایک ایک کو سمجھاؤ بھائی مال نہیں عامل سے زندگی بنتی دور مال کی نہیں عامل کی لگاؤ عامل میں دوسرے ساکے بڑھو دیکھو ہر آدمی مالدار نہیں بن سکتا اور ہر آدمی دیندار دیندار آج مالدار بننے کا شوق ہے کہ دیندار بننے کا مالدار بننے کا آپ نے ایک موقع پر فرمایا اللہ کی نبی نے آئی تم میں سے روزہ کس نے رکھا عمل کا پوچھا یہ نہیں کہ آئی تم میں سے پیسہ کس نے زیادہ کمائے نہیں آئی تم میں سے روزہ کس نے رکھا ابو بکر جانوں کھڑے ہو گئے حضور میں نے روزہ رکھا ہے آئی تم میں سے کسی مسکین کو کھانا کس نے کھلایا ہے پھر حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کھڑے ہو گئے حضور ایک مسکین کو کھانا بھی کھلایا ہے تیسی بات آئی تم میں سے کسی جنازے میں شرکت کس نے کی ہے پھر حضرت ابو بکر جانوں کھڑے ہو گئے کہ ایک جنازے میں شرکت بھی کی آپ نے کہا کہ آج تم میں سے کسی بیمار کی عیادت کس نے کی ہے پھر کڑے ہو گئے ابوبہ کجلانوں کہ ایک بیمار کی عادت بھی کر کے آئے ہوں آپ نے فرمایا جس میں یہ آمال جمع ہو جائیں گے وہ سیدھا جنت میں جائے گا تو بھائی دیکھو یہ بات سمجھ نہیں ہے بس ریل گاڑی کے تھوڑا سا کانٹا بدلتا ہے تو کراچی کے بجائے کوٹے نکل جاتی آمال سے زندگی بنتی ہے یہ جنت کا راستہ ہے مال سے زندگی بنتی ہے یہ جہنم کا راستہ ہے آمال سے زندگی بنتی ہے تو کیا ہوگا محبتیں خوشیاں عزت احترام یہ دوسرے کی قدر صبر شکر قنات والی زندگی آمال سے زندگی بنتی ہے تو کیا ہوگا چوری جھوٹ ظلم دھوکہ خیانت ساری برائیوں ہوں گے تو نیت کرو بھی اپنے آمال کو اچھا بنانا ہے انشاءاللہ کس کو اپنے دیکھنے کو اپنے بولنے کو اپنے سننے کو اپنے کمانے کو اپنے خرچ کو اپنے اخلاق کو اپنے کردار کو ٹھیک کرنا ہے دنیا بھی اچھی ہو جائے گی آخرت بھی اچھی ہوگی اللہ عمل کی توفیق دے